ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نوائس سمارٹ ووچ نوٹ کاؤنٹنگ سٹیپس کے بارے میں تو یہ پروبلم آپ کیسے سالف کر سکتے ہیں کیا سیٹنگ کرنا ہے سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو اینڈک دیکھنا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنا تاکہ اسی ہیلپ فول اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو پلے سٹور پہ سے ایک اپلیکیشن انسٹال کر لینا ہے اور وہیں سے آپ کی پروبلم سالف ہوگی ساری سیٹنگ وہیں سے کریں گے ہنڈیڈ پرسنٹ تو پلے سٹور اوپن کریں گے اور اس کے بعد یہاں سرچ بار میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے گس فکسر اپلیکیشن کا نام ہے اپلیکیشن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور اس کا لوگو بھی دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے اور اس کا لوگو بھی آپ کو دکھا دا ہوں ایسا لوگو آپ کو دیکھنے ملے گا تو اس اپلیکیشن کو آپ کو پلے سٹور پہ سے پہلے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اپلیکیشن اوپن کرنا ہے اور وہیں سے ساری سیٹنگز کریں گے اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آپ کو دیکھنے ملے گا یہاں پہ آپ کو اوپر واش کا اپشن اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ سٹیپ ہے ون بائی ون آپ کو سارے سٹیپ کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے کلک کریں گے فکس ان ایپ پہ اس پہ کلک کریں گے تو ایپ کی لیسٹ اوپن ہو جائے گی جتنے بھی اپلیکیشن آپ کے موبائل میں ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نوائس فیٹ کا اپلیکیشن جو ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور ڈھونڈ کے آپ کو اس پہ سیلیک کر لینا ہے جیسی آپ سیلیک کر کے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو ایپ انفو پہ آپ پہنچ جاؤ گے ڈائریکلی آپ کو ایپ انفو پہ جانے کے بعد سٹوریج یوسیج پہ جانا ہے اور اپلیکیشن کا ڈیٹا کلیر کر دینا ہے اوکے اور کینسل کا آپشن دکھے گا آپ کو اوکے بھی کلک کرنا ہے اور اپلیکیشن کا ڈیٹا کلیر کرنا ہے ڈیٹا کلیر کریں گے تو اپلیکیشن میں جو بھی بگز آ رہے تو پرابلم مسائلتے وہ سارے کلیر ہو جائیں گے اور اپلیکیشن آپ کا نیو اور فریش ہو جائے گا یہ پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے بیک آئیں گے واپس سے اور سیکنڈ سٹیپ فالو کریں گے فکس ان بلوتوٹ کا تو اب یہاں پہ آپ کو بلوتوٹ کے بکس کو کلیر کرنا ہے تو نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے بلوتوٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے ملے گا اس پہ کلک کریں گے اس میں بھی آپ ایپ انفو پہ پہنچ جاؤ گے اس میں سٹوریج یوشیج پہ آنا ہے اور سیب اس کا کلیر کیچ کرنا ہے کلیر کیچ کر دیئے ہیں سیکنڈ سٹیپ بھی یہاں پہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے تھرڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ تھرڈ سٹیپ ہے ریسیٹ نیٹورک کا تو آپ کو ریسیٹ نیٹورک پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ تین اپشن ہے ریسیٹ نیٹورک نیٹورک ریسیٹ سیٹنگ آپ کے موبائل کے اکورڈنگ جو اپشن آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہے آپ کی سیٹنگ میں تو وہ سیلیک کرنا ہے بعد جو میں کاپی کا بٹن دیا ہوا ہے کاپی پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ ڈیریکٹلی اپنے موبائل کی سیٹنگ پہ پہنچ جاؤ گے یعنی آپ کو الگ سے سیٹنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے آپ سیٹنگ میں پہنچ جاؤ گے تو کاپی کرنے کے بعد ریسیٹ نیٹورک اور سیٹنگ پہ جائیں گے اور یہاں سرچ بار میں آپ کو پیشٹ کر دینا ہے ریسیٹ نیٹورک تو ایسا انٹر فیس دکھے گا اب یہاں پہ آپ اپنی نیٹورک ریسیٹ سیٹنگ جو ہے نیٹورک سیٹنگ ہے اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں تو ریسیٹ کر دینا ہے جو بھی یہاں پہ آپ کو بگز آ رہے تھے وہ آپ کا کلیر جائے گا اور ساری سیٹنگ آپ کی ایک دم نیو ہو جائے گی تو دوستو یہ تھرڈ سٹیپ بھی ہم نے فالو کر لیا ہے اب ہم لوگ آئیں گے فالو کر سٹیپ کی جو ہے اے آئی فکس آرڈیفیشل انٹریجن فکس اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ون کوئن ریکوائیر ٹو اوپن اے آئی فکس تو یہاں پہ گیٹ کوئن کو آپشن دیا ہوا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد ان کوئن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو ایک ایڈ واش کرنا پڑے گا اس کے بعد ایک کوئن آپ کو مل جائے گا اور یہ آپشن بھی انلوک ہو جائے گا یہاں پہ جیسی آپ کو کوئن ملتا ہے آپ کو بیک آنا ہے پھر سے اے آئی فکس پہ کلک کرنا ہے اب یہ آپشن انلوک ہوا ہے سیلیکٹ ایپ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو اپنا اپلیکیشن جو ہے نوائز فیٹ کا اس کو سیلیک کر لیں گے سیلیک کرنے کے بعد اے آئی فکس کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنی سکرین پہ کچھ اس طریقے سے انٹرفیس دیکھنے ملے گا اور اوپر لکھا ہے پلیز ویٹ اے آئی فکس اس پروسیسنگ تو یہ جب تک پروسیس ہو رہا ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے نہ بیک جانا ہے اور نہ کٹ کرنا ہے آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی فائی سیکنڈ میکسیمم یہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کرنے کے بعد آپ کا پروسیس ہو چکا ہے اور آپ کو ایسا انٹرفیس دیکھے گا اے آئی فکس is کمپلیٹڈ اے آئی فکس پروسیس ہے بین کمپلیٹڈ سکسیس فولی تو یہاں پہ اوکے پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور لاسٹ سکسٹ اوپشن ہے اس پہ آپ کو بلوٹوٹ پہ کلک کرنا ہے اور اپنا بلوٹوٹ یہاں پہ جا کے انیبل کرنا ہے انیبل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تری ڈوٹ دیکھے گا جو ایڈوانٹ سیٹنگ ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ تین اوپشن ہے وہ تین اوپشن کو انیبل کر دینا ہے آن کر دینا ہے اور آپ کو بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد دوستو یہاں پہ بلوتوٹ کے نیچے جو ایک لوگو دیا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایسا لکھا ہوا دیکھے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آفٹر سیٹنگ پلیز ریسیٹ یور سمارٹ ووچ آلسو تو یہاں پہ ساری سیٹنگز کو کرنے کے بعد کمپلیٹ آپ کو اپنی سمارٹ ووچ کو ایک بار ریسیٹ کرنا ہے ریسیٹ کرنے کے بعد آپ یوز کر سکتے ہے اور کنیک کریں گے تو ایزیلی جو کاؤنٹنگ سٹیپ میں پرابلم آ رہے ہی تھی اور دوسری بھی کوئی اگر پرابلم آ رہی تھی وہ پرابلم آپ کی سوال ہو جائے گی ہنڈیٹ پرسنٹ تو دوستو اگر آپ کو فیوچر میں بھی اس آپ کی ووچ میں پرابلم آ رہا ہے آپ کے اپ میں پرابلم آ رہا ہے تو اس اپلیکیشن کے تروں آپ ہمیشہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اپنی پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں اپلیکیشن کا نام ہے گیس فکسر جو میں نے آرریڈی ڈسکرپشن باکس میں نام دیا ہوا ہے وہاں سے بھی نام دیکھ کے پلے سٹور سے انسٹال کر لیجئے امید گردہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اوکے بھائے